اسلام علیکم میں ہوں شیر حسین اور آپ دیکھ رہے ہیں میرا یوٹیوب چینل جی ایس ایڈ ویلاغ امید کرتا ہوں آپ خیر خرید سے ہوں گے جس نے میرے چینل کو ابھی تک سبسکرائب نہیں کیا وہ جلدی جلدی سبسکرائب کر دے اور آج کی مزیدار ویڈیو کرتے ہیں شروع تو یار سین کچھ یوں تھا کہ وہ ادھر سے پریہ کروا رہا تھا تو ابو نے کہے کہ جلدی آؤ اور شہر چلنا ہے تو پھر میں نے جلدی جلدی آت مود ہو رہا ہے شوشوش بہن ہے پھر ہم آگے راجنس پور یہاں پہ ایک ابو کے دوست کے ابو فوت ہو گئے تھے ان کی تازد کرنی تھی تو وہاں سے پھر میں نے تازد کر کے ابو کو چھوڑا ابو کے دوست کی شوق پہ پھر میں آگے ادھر اپنے دوست کی شورم پہ ادھر ابھی بیٹھا ہوں ادھر کچھ دیر بیٹھنا ہے پھر دوست کو مل کے پھر میں نے جانا ہے اپنی بائک بنوانے کے لیے تو ابھی میں آپ کو اپنے دوست کے شورم کا ریویو کراتا ہوں چلیں جی میں اب آپ کو ریویو کروا رہا ہوں دوست کے شورم کا یہ ہے جی ان کا شورم یہ مون بھائی کا شورم ہے جی ماشاءاللہ بہت اچھے طریقے سے انہوں نے شورم میں فرنیچر وغیرہ لگوائے ہوئے ہیں اور یہ صوفے وغیرہ اور یہ دیکھیں میز اور یہ جو چہر ہے یہ مون بھائی کی ہے اور یہ ہم سب دوستوں کے جب کوئی دوست آ جاتا ہے تو وہ ادھر بیٹھتے ہیں ہاں جی توسین کچھ بھی ہوئے میں حضور راجنپور بھی گیا تھا آپ کو پتہ ہے پھر وہاں سے واپس آ گیا تھا مرسل بنوا کے لیکن اب بھو تھا تو ساتھ میں میں ویڈیو نہیں بنا سکا تو پھر میں آکے سو گیا تھا پھر اب شہم کا ٹیم ہے میں اٹھا ہوں تو آپ ادھر آ گیا ہوں چاچور کے پاس یہاں ان کے کبوتر دیکھتے ہیں ہاں جی ان کے دو کھوکے ہیں ایک کھوکا یہ رکھا ہوا ہے اکمل کا یہ دیکھ لیں اس کو اور دوسرا کھوکا وہ در دور آپ کو نظر آ رہا ہوگا اور یہ اوپر دیکھیں یہ کبوتر جا رہے ہیں ان کے ساتھ پتہ نہیں دوسرے والے کہاں چلے گئے ہیں وہ جو ان کے ساتھ ملنا تھا انہوں نے آپس میں یہ جی ایک ساتھ پر یہ کبوتر رہے ہیں ایک ساتھ پر وہ یہ بھی میں آپ کو دکھاتا ہوں آپ ہی آپ اس میں مل جائیں گے وہ دور چلے گئے ہیں شہد آپ مل جائیں وہ دیکھیں وہ ملنے والے ملنے والے یہ ملے گئے اوپا نیچے چلے ایک بھول کے جا رہا ہے ان کے پیچھے دیکھتے رہے ہیں میں آپ کو دکھاتا ہوں یہ جی نہیں بڑے سیاں نے ملتے نہیں ہیں پھر ایک دوسرے سے دور دور ہو جاتے ہیں یہ آپ بیٹھنے کو ہیں یہ سارے بیٹھ رہے ہیں تو یہ کچھ بیٹھے ہیں کچھ نہیں بیٹھے پھر اوڑ رہے ہیں یہ دیکھیں کس طرح آرام آرام سے آکے ان کو پہچان ہوتی ہے اپنے کھوکے کی یہ اپنے کھوکے پہ اترے ہیں اور وہ جہاں وہ دیکھیں اپنے کھوکے پہ اترے ہیں یہ ایک چکر اور لگانے لگ گئے ہیں یہ اب اترے ہیں گئی دیکھنا یہ دیکھیں اٹھا رہے ہیں آرام سے وہ اپنے کھوکے پہ بیٹھ جائیں گے اور یہ اپنے کھوکے پہ بیٹھے ہیں وہ اٹھا رہے ہیں تو یہ ابھی ان کو دانیں ڈال رہے ہیں جیسے کچھ دل کے لیے کھا لیں گے پھر ان کو اڑائیں گے یہ دیکھیں مستیاں کر رہے ہیں یہ ڈیلی شام کو ان کا یہی ایک ہی کام ہوتا ہے بس شام کو تقریبا ساڑھے پانچ بجے کبوتہ نکالتے ہیں اور ان کو ہمیں اڑاتے رہتے ہیں جی مل گئے ہیں دونوں اس خانے والے بھی اور اس کھوکے والے بھی یہ دیکھتے ہیں کب تک ساتھ رہتے ہیں اور کتنے کبوتہ اس کے پاس آتے ہیں اور کتنے اس کے پاس جاتے ہیں کھوکے والے کے پاس یہ ہوتا ہے ان کا مقابلہ یہ آپس میں پہلے ملاتے ہیں پھر ان کو چکر دیتے رہتے ہیں کہ یہ بھول جائیں لیکن یہ بڑے سمجھ دار ہوتے ہیں بھولتے نہیں ہیں اللہ اب وہ اپنی طرف بلا رہا ہے ان کو اور یہ اپنی طرف بلا رہا ہے دیکھتے ہیں جی میں بھی جا رہا ہوں دوسرے کھوکے کی طرف اور ان کا شغل بھی دیکھتے ہیں یہ دیکھ ان میں سے کچھ وہ بھول گئے ہیں یہ بھی اوپر چل رہے ہیں کبوتروں کا انہوں نے ملے لگایا ہے یہ کبوتر لڑوا رہے ہیں اور انہوں کے تیتر دیکھتے ہیں یہ آواز آپ سن رہے ہوں گے دونوں نے چھوڑ دیا ہے یہ کبوتر اس طرف آگیا ہے یہ جی دیکھتے کون سے والا جھت ہے کون سے والا بھکت ہے ہے ابھی تو مقابلہ بڑا کانٹے دار جا رہا ہے ان کا مزہ نہیں پہ کرنا ہے کیا ہو جائے دیکھتے ہیں دیکھتے ہیں دیکھتے ہیں دیکھتے ہیں مجھے لگتا ہے گرمی ہے اور ان کا لڑنے کا موڑ ہے نہیں اس کے چھوٹے چھوٹے بچے ہیں ہیں یہ تین ہی ہیں اور یہ ان کا باپ ہے نہ گنت سارنا ہینے لائے سیٹی مارنا سیٹی سیٹی میری آج کی ویڈیو اگر اچھے لگی ہے تو شیئر اور لائک کر دیں کمنٹ کر دیں